نیورزیٹین میں آپ کا خیر مقدم ہے ہمونی رسین حررا اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سیہاتی مقام گلمرگ کی چوٹی ہے افروٹ نام سے یہ چوٹی ہے اور اس چوٹی پہ آج سیزن کا جو پہلا سنو فال ہے وہ ہوا ہے اور یہ تصویریں ہیں اگر دند بھی ہے اور اس چوٹی پر اس پہاڑی پر اس پیک پر سیزن کا پہلا سنو فال ہوا ہے اور ہلکی سی اگر برباری ہوئی ہے مگر سیزن کا یہ پہلا ہے اور جو یہاں پہ پرٹک آتے ہیں سیاہ آتے ہیں ٹورسٹ آتے ہیں وہ یہاں خوب آنند لیتے ہیں اگرچہ آج جتنے بھی ٹورسٹ یہاں پہ موجود ہیں اور ان کے چہرے پر جو مسکان نظر آئی ہے کیونکہ جو بھی گلمرگ میں مختلف سیاہ جو آتے ہیں وہ یہاں آتے ہیں اور خوب یہاں پہ آنند لیتے ہیں اور خوب یہاں پہ برباری دیکھنے آتے ہیں اور اس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے ہم سیادی مقام گلمرگ میں ہیں اگرچہ یہاں پہ برباری کی وجہ سے یہاں پہ ٹھنڈ بھی ہے سردی بھی شروع ہوئی ہے اور میدانی علاقوں کی اگر ہم بات کرتے ہیں وہاں رات سے ہی جو بارشوں کا سلسلہ ہے بارشیں ہوئی ہیں اور اس سے بھی میدانی جو پلین ایریاز ہے کشمیر کے وہاں پہ بھی جو سردی ہے شدت کی سردی شروع ہوئی ہے اور گلمرک میں بھی اچھی خاصی سردی یعنی یہاں پہ لگ رہی ہے محسوس ہو رہی ہے اور یہ چوٹیاں جو آپ دیکھ پا رہے ہیں کس طرح سے یہاں جو گلمرک گنڈولا ہے کیبل کار ہے اس کے ذریعے سے ہی جو پیرٹک ہے وہ اس افرورٹ کی چوٹی پہ جا سکتے ہیں اور وہاں جو ہلکی برباری ہوئی ہے سیزن کی پہلی برباری ہوئی ہے وہاں وہ لطف اندوز ہو سکتے ہیں اپنا یعنی وہاں ٹائم بتا سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں اور یہ آپ تصویروں میں دیکھ پا رہے ہیں کہ گلمرک کی حسین وادی ہے جسے کہتے ہی کشمیر کو جنت کہتے ہیں اور اس میں جو تاج ہے وہ گلمرک ہے یہ دیکھیں آپ کہ اس طرح حسین نظریں نظر آ رہے ہیں اور ہمارے ویور دیکھ پا رہے ہیں کہ اس طرح سے سیہ جو ہیں یہاں آئے ہیں خوب آنند لے رہے ہیں اس گلمرک کی اس حسین وادی کا اور اگرچہ اگر ہم بات کریں جو محکم موسمیات ہیں میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ کی بات کریں انہوں نے باز اب تک کہا ہے کہ یعنی آج دوپار کے بعد موسم جو ہے وہ سازگار ہوگا اچھا رہے گا اور پانچ اکٹوبر تک جو موسم ہے اور اس میں بارشوں کا امکان نہیں ہے اور موسم خوشک رہے گا اچھا رہے گا اور گلمرک کی اگر ہم بات کریں یہاں پہ موسم پہ کوئی بروسہ نہیں ہوتا ہے کبھی بھی یہاں موسم جو ہے تبدیل ہوتا ہے اور خاص طور پر جو افروٹ کی چوٹیاں ہیں افروٹ کی پہاڑی ہے کانگڈوری ہے سنشائن پیک ہے اور یہ جو ایسی چوٹیاں ہیں جہاں پہ کبھی بھی جو یہاں موسم ہے وہ تگیر ہوتا ہے تبدیل ہوتا ہے اور اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی خاصی دند ہیں اور میں زوم کر کے آپ کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ اس چوٹی پہ جس چوٹی پہ افروٹ کی چوٹی پہ جس پہ ہلکی برباری ہوئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا دند نظر آرہا ہے وہاں پہ اور اس دند کی وجہ سے جو کیبل کار ہے گنڈولا ہے وہ بھی کبھی کبھر متاثر ہوتا ہے اور جب ان چوٹیوں پر یعنی تیز ہوائیں چلتے ہیں اور ساتھی دند جب ہوتا ہے تو اس میں کافی دکت ہوتا ہے گنڈولا کا آپریشنل ہونا اور اس وقت جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ اس وقت جو یعنی گنڈولا ہے اس وقت اس کو بند کیا جاتا ہے اور بازابطہ آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح تصویروں میں سیاء جو ہیں خوب یہاں پہ پہ پہنچ رہے ہیں اور جو ہی سیاءوں نے سنا ہے کہ گلمرک کی اپر وقت پر ہلکی برباری ہوئی ہے کیونکہ زیادہ تر یہاں ٹورسٹ جو ہے وہ متمنی رہتے ہیں اور اس میں انتظار میں رہتے ہیں کہ کب یہاں برباری ہو جائے اور وہ اس برب کا آنند لے سکے آگر ہم گلمرک کی بات کرتے ہیں کئی طرح کے اعتبار سے یہ گلمرک جو ہے اہم مانا جاتا ہے کیونکہ آگر ہم ونٹر ٹورزم کی بات کرتے ہیں انہی سلوپس پر یہاں پہ سکنگ ہوتی ہے ونٹر ٹورزم ہوتا ہے اور کیونکہ ورلڈ وائٹ جو سکیئرز ہیں وہ یہاں پہ آتے ہیں اور سکنگ کرتے ہیں کیونکہ یہاں نیچرل سلوپس ہوتے ہیں ان سلوپس پہ وہ سکنگ کرتے ہیں یعنی انٹریزن لیول کی سکیئرز یہی یہ جو سلوپس ہیں ان سے جو ہمارے ملک کی نمائندگی کی ہے عارف خان نے جو ٹنگ مرک سے تعلق رکھتے ہیں انہوں نے انہی سلوپس پر سکنگ کی ہے اور اس کے بعد چین گئے ہیں اور وہاں پہ انہوں نے ملک کو رپریزنٹ کیا ہے وہاں پہ سکنگ میں اور اسی طرح بہت سارے ایسے کھلاڑی ہیں جو نیچرل اور انٹریزن لیول پہ گئے ہیں ان سلوپس سے اور اب سرکار کی کوشش رہتی ہے کہ اس کو انٹریزن لیول کی مقابلے تک پہنچایا جائے یہاں پہ ایسے مقابلے کیا جائیں کیونکہ گزشتہ کئی سال اسے ہم نے دیکھا ہے یہاں کھیلو انڈیا کے مقابلے ہوئے ہیں کی اہمیت کافی اہم مانی جاتی ہے اور کشمیر میں کیونکہ کئی طرح سے ایک تو ٹورزم کے حوالے سے کیونکہ جب ٹورسٹس کا ریکارد تیداد ہوتا ہے کشمیر میں تب اس میں سیریفیرست گلمرک ہوتا ہے اور گلمرک اس میں سیریفیرست رہتا ہے اور سب سے زیادہ ٹورسٹ جو ہے گلمرک کا رکھ کرتے ہیں اور جب ٹورسٹ کشمیر آتا ہے تو ان میں زیادہ تر ترجی جو کرتے ہیں وہ گلمرک کرتے ہیں اور یہاں تک کہ ہم ایسا کہہ سکتے ہیں کہ گلمرک کے بغیر کوئی ٹورسٹ واپس یہاں سے کشمیر سے نہیں لوٹا ہے ضرور وہ گلمرک آتا ہے تو گنڈولا ہے ایشیا کا سب سے بڑا روپے ہے گنڈولا ہے وہ یہاں پہ ہے اس میں ٹورسٹ جو ہے وہ پرفر کرتے ہیں اس میں یعنی سواری کرنے کے لیے اور ان چوٹیوں پہ جاتے ہیں چاہے اپرواٹ ہو کونگڈوری ہو اور وہی سے سنشائن پیک جو ہے اور جس سے کہا جاتا ہے کہ سبہ کی جو سورج کی کرن ہے وہ اسی سنشائن پیک پر پڑتی ہے اس لیے اس کا نام سنشائن پیک ہی ہے اور وہ بھی کافی اہم ہے کیونکہ جب آج کی برباری ہوئی ہے وہ اسی سنشائن پیک پر ہوئی ہے اور ساتھ ہی جو افرواٹ کی پیک ہے وہ اس پہ ہوئی ہے تو اس طرح یہ کافی اہم منا جاتا ہے اور یہ گلمرک ہر اترہ کے اعتبار سے کافی اہم ہے اور اسے سب لوگ یہاں سے دل سے چاہتے ہیں اور ٹورسٹ پسند کرتے ہیں چلیے ہم کچھ ٹورسٹ سے بات کرتے ہیں آج کی اس موسم کے حوالے سے جو یہاں سے برباری ہوئی ہے ہلکی برباری سیزن کا فرس سنو فال ہوا ہے چلیے چلتے ہیں کچھ سیہوں کے ساتھ بات کرتے ہیں اور ان کے تاثرات جانتے ہیں چلیے کچھ ٹورسٹ سے بات کرتے ہیں جس طرح آج سیزن کا پہلا سنو فال یہاں پہ ہوا ہے لوگ ٹورسٹ جو بھی آتے ہیں پرٹک آتے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ ہم دیکھ لیں گے یہاں کا سنو فال یہاں کا جو موسم ہے تو آپ کا نام آپ کہاں سے ہیں آپ نے یہاں سنا ہے کہ سیزن کا پہلا سنو فال ہوا ہے اوپر کی جو چوٹیاں ہیں اور موسم بھی یہاں پہ تبدیل ہوا ہے سردی ہوئی ہے تو کیسا فیل کیا آپ نے یہاں کیونکہ آپ ایک گرم موسم سے آئے جہاں پہ زیادہ گرمی ہوتی ہے ہاں بھی تھرنک کافی بڑھ گئی ہے آج اور اور اوپر سنو فال بھی ہوا ہے فیز ٹو میں تو اچھا ہے اور ابھی آج تو بند ہے گندولا بٹ اچھا ہے مطلب پاکی سینری ہوگیرا بہت اچھی ہے پہلی دفعہ یہاں ہے ہمارا فرس ٹائم تو کیسا لگا کیونکہ اس طرح کا جو منظر ہے خوبصورتی ہے بیوٹی ہے دیکھ پا ہے ہم لوگ نے پہلے پہل گام گھما پھر وہاں پہ آرو ویلی بیتا بیلی چندن واری وہ بہت اچھا تھا اور پھر ہم لوگ دوسرا ڈے کون سے کدھر گئے شرینگر گھما شرینگر میں سائٹسنگ کی وہاں پہ وہ لیک ڈال لیک کی رائیڈ رہتی ہے آج گل مر گئے تو کیا سندیج دینا چاہتے ہیں سون مرگ بھی گئتے ہیں کیا سندیج دینا چاہتے ہیں اپنے دوستوں کو heaven on earth جیسے بولتے ہیں کشمیر کو تو وہ ہم نے دیکھ لیا it is actually heaven on earth جی میں مہا بتا ہے اپنے experience کیا کہنا چاہیں گے ہاں مجھے بھی بہت اچھا لگا یہاں پر آ کر کے میں تو یہی بولوں گی کشمیر جیسے جنت بولتے ہیں تو واسطہ میں جنت ہی ہے یہاں پر آنے کے بعد مجھے لگ رہا ہے کہ جنت میں ہی آ گئے ہم لوگ تو ایسا مجھے فیل ہو رہا ہے آپ جنت میں ہی رہنا چاہتے ہیں نہیں نہیں ابھی ہم واپس جائیں گے تو سب کی چہات ہوتی ہے کہ جنت میں جانا چاہتے ہیں آپ بول رہے ہم واپس جائیں گے اب واپس جائیں گے لیکن اچھا لگا بہت یہاں پر آ کر جی آپ کیا کہنا چاہیں گے آج سنوفال بھی ہوا ہے سردی بھی ہے ہاں موسم تو بہت بڑیا ہو گیا ابھی ہے پہلے گرم ہو رہا تھا پہلے ابھی تو بہت اچھا سیجن ہو گیا ہے اچھا لگ رہا یہاں پر آ کر تو نیکس ٹائم آئیں گے ہاں جرور کیا سندیج دنا چاہتے ہیں گنڈولے میں گھومنے کے لئے پھر آنا ہی پڑے گا اب دوبارہ گنڈولا رہ گیا ہمارا گنڈولے کے لئے آنا پڑے گا اب دوبارہ بلکل ریجید کمار جی پتائے کائسا لگا آپ کو یہاں پہ بہت اچھا لگا کاشمیر کا پھر پورے ہم نے انجوئی کیا لیکن جو ہم نے ایڈوانس میں بوک کیا تھے وہ لازم منٹ تو کنسل ہویا چاہتے ہیں سبھی آکے دیکھنا مانگتا ہے یہاں پہ ہمارے سات کچھ اور جی آپ پتائے میم ایسا لگا آپ کو یہاں پہ بیری گوڈ نائس نائس تو ناظرین اس طرح آپ نے سیاہوں کے تحصولات بھی سنے ہیں کہ اس طرح انہوں نے خوشی کا اظہر کیا ہے کہ انہوں نے جب سنا ہے کہ گلمرہ کے اندر برباری ہوئی ہے اور آفرورٹ کی پیک پر آفرورٹ کی چوٹی پر سیزن کا پہلا سنو فال تو انہوں نے خوشی کا اظہر کیا ہے اب یہی ہے کہ جب یہ سردی شروع ہوئی ہے اور امید یہی کرتے ہیں کہ گلمرہ کے گلمرہ میں چاہے اکٹوبر کا مہینہ آئے گا یا سپٹمبر کے اینڈ میں اور برباری ہو جائے کیونکہ گزشتہ سال جب ہم نے دیکھا تھا کافی لیٹ میں برباری یہاں پہ ہوئی فروری کی مہین میں تو اس بار یہی امید کرتے ہیں کہ آنے والے وقت میں جلد ہی چاہے اکٹوبر ہو نومبر ہو ڈیسمبر ہو ان مہینوں میں یہاں برباری ہو جائے جس طرح ریکارٹ اداد میں گزشتہ سالوں میں یہاں پہ ٹورسٹ آئے ہیں امید کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ٹورسٹ آ جائیں اور یہاں ان حسین وادیوں کا لطف لے سکیں اور ان حسین وادیوں سے آنت لے سکیں اور ساتھ ہی ونٹر ٹورزم میں بھی بڑا ہوتری ہو جائے اور جو ہمارے نوجوان ہیں وہ ان سلوپس پہ اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کر سکیں اور تاکہ ملک میں یعنی ملک کے اندر اور دنیا کے اندر ان سلوپس سے اپنا نام روشن کرے اور امید کرتے ہیں کہ جلد آنے والے وقت میں مزید برباری ہو جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ ٹورسٹ جس مقصد سے یہاں آتے ہیں برباری دیکھنے کے لئے تاکہ وہ ان کا مقصد پورا ہو سکے یہ اسے چنچوں کشمیر کے لئے میں گل مرک سے منیر حسین ہر رہا